ہیلو اینڈ ویلکم دیتروٹ چینل میں آپ کا ویلکم ہے آج بات کرتے ہیں سن 2019 میں ریلیز ہونے والی ٹاپ ٹین بولی وڈ موویز کے بارے میں جن کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور ان فلموں نے کافی بزنس بھی کیا اس لسٹ کو پرسنل چوائس سے نہیں کریٹ کیا گیا بلکہ وکی پیڈیا میں دی گئی لسٹ کے ذریعے اس ویڈیو کو بنایا گیا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس لسٹ میں نمبر ٹین پر جو مووی ہے وہ ہے بدلہ بدلہ مووی میں امیتہ بچن اور تاپسی پننو نے مین رول ادا کیا یہ مووی آٹھ مارچ سن 2019 کو ریلیز ہوئی اس مووی کی لینڈ 118 منٹ ہے اور اس مووی میں 138 کروڑ کا بزنس کیا ہے نمبر نائن پر آتی ہے دے دے پیار دے اس فلم میں عجی دیوگن، طبو، رکل پریت سنگھ نے کام کیا یہ فلم 17 مئی 2019 کو ریلیز ہوئی اس مووی کی لینڈ 135 منٹ ہے اور اس نے بھی 138 کروڑ کا بزنس کیا نمبر ایٹ پر ہے کلنگ کلنگ مووی میں مادوری دکشت، سوناکشی سنہ، آلیہ بھٹ، ورن دون، عدیتیا روئے کپور اور سنجی داد نے کام کیا یہ فلم 17 اپریل سن 2019 کو ریلیز ہوئی اس مووی کی لینڈ 166 منٹ ہے اگر باکس آفیس کو دیکھا جائے تو اس فلم نے 145 کروڑ کا بزنس کیا ہے نمبر سیون پر ہے سوپر تھرٹی سوپر تھرٹی میں ہرتھک روشن میل لیڈ میں نظر آتے ہیں یہ مووی 12 جولائی کو ریلیز ہوئی مووی کی لینڈ 155 منٹ ہے اور باکس آفیس کلیکشن 198 کروڑ ہوا ہے نمبر سکس پر جو مووی آتی ہے اس کا نام ہے کیسری اس مووی میں اکشے کمار اور پرینیتی چوپڑا میل لیڈ میں نظر آتے ہیں یہ مووی 21 مارچ کو ریلیز ہوئی اس مووی کی لینڈ 150 منٹ ہے اور اس فلم نے 224 کروڑ روپے کا بزنس کیا ہے نمبر پانچ پر آتی ہے ٹوٹل دمال اس مووی میں اجھے دیوگن مادوری دکشید ارشد وارسی، جاوید جعفری، انیل کپور، ریتیش دیشمک، سنجھے مشرا اور جونی لیور نے مین لیڈ میں کام کیا ہے یہ مووی 22 فروری کو ریلیز ہوئی اور اس کی رننگ ٹائم 120 منٹ ہے اس مووی نے باکس آفیس پر 228 کروڑ کا بزنس کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مووی پانچویں نمبر پر آتی ہے اور جو مووی نمبر چار پر ہے وہ ہے گلی بوئی گلی بوئی میں رنویر سنگھ، آلیہ بٹ نے مین لیڈ میں کام کیا یہ مووی 24 فروری کو ریلیز ہوئی اور مووی کی لینڈ 1503 منٹ ہے اگر باکس آفیس کی بات کی جائے تو اس مووی نے 238 کروڑ کا بزنس کیا نمبر تھری پر آتی ہے سلمان خان کی فلم بہارت اس فلم میں سلمان خان، کٹرینہ کیف، تبو، دیشاپ سنیل گروہر اور جیکی شرف نے مین لیڈ میں کام کیا یہ فلم پانچ جون کو ریلیز کی گئی مووی کی لینڈ 155 منٹ ہے اگر باکس آفیس کی بات کی جائے تو اس مووی نے 314 کروڑ کا بزنس کیا نمبر ٹو پر آتی ہے دیسرجیکل سٹرائک اس مووی میں وکی کوشال، یامی گوتم، پریش راول نے مین لیڈ میں کام کیا یہ مووی 11 جنوری کو ریلیز ہوئی اور اس کا رننگ ٹائم 138 منٹ ہے اس مووی نے 342 کروڑ کا بزنس کیا اور اب نمبر ون پر آتی ہے کبیر سنگھ جو بھی حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے کبیر سنگھ میں شاہد کپور اور کائرہ ایڈوانی مین لیڈ میں نظر آتے ہیں کبیر سنگھ 2019 کی اب تک کی سب سے ٹاپ اور مووی جا رہی ہے اس مووی کو لوگوں نے کافی اچھا فیڈبیک دیا لوگوں نے کافی اس کو پسند کیا اگر باکس آف اس کی بات کی جائے تو اس فلم نے اب تک 370 کروڑ کا بزنس کیا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس قسم کی مزید ویڈیوز آسانی سے ملتی رہے